صبح میں بہت جلدی اٹھ گئی تھی جب میں نے آنکھیں کھولی تھی اس وقت میں نے اٹھ کر اپنے ارد گرد نظر دڑائی تھی اور تب مجھے رات کی ساری باتیں یاد آنے لگیں زارون میرے باہن جانب بڑے پرسکون انداز میں سو رہا تھا میں کچھ دیروں سے دیکھتی رہی کمرے میں پھیلی ہوئی ہلکی سی روشنی میں وہ بہت اچھا لگ رہا تھا پھر میں نہانے کے بعد ٹیرس پر چلی گئی اس وقت ہلکا سا اندھیرہ تھا اور آسمان پر کافی گہرے بادل چھائے ہوئے تھے مجھے بہت سردی محسوس ہوئی اور میں واپس اندر آ گئی پھر میں بیڈروم کی کھڑکی سے نیچے لان کو دیکھتی رہی جو اس وقت بہت عجیب سا نظر آ رہا تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا وہ کب بیدار ہوا مگر تب بھی اس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا خوف کی وہ کیفیت جو پچھلے کئی دنوں سے مجھے اپنے حسار میں لیے ہوئی تھی تب تک غائب ہو چکی تھی رات کو ولی میں میں بہت مطمئن تھی میری کزنز نے کہا تھا تم کل کے نسبت آج زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو لیکن میں جانتی تھی کہ تب چونکہ میں خوف زیادہ نہیں تھی اس لیے فریش لگ رہی تھی دینر کے بعد ایک میوزک پروگرام پیش کیا گیا تھا اور تقریباً دو بجے ہم ہوتل سے واپس کھرائے تھے سارا میرے ساتھ تھی اور زارون مہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے ہوتل ہی میں ٹھہر گیا تھا غابس آنے کے بعد سارا نے میری ساری پیکنگ کی وہ بہت اچھی ہے میرے کمرے کو اسی نے سیٹ کیا تھا اور وہ ہی سب چیزیں سمیٹتی رہی پیکنگ کروانے کے بعد وہ میرے ساتھ بیٹھی گپ شپ کرتی رہی تب ہی زارون آ گیا تھا سارا کے جانے کے بعد زارون نے کہا تھا میری فیملی میں جو سب سے زیادہ میری قریب ہے وہ میری بہن ہے یہ جو اس قدر تمہارے آگے پیچھے پھر رہی ہے صرف اس لیے کیونکہ تم میری پسند ہو اور اسے مجھ سے وابستہ ہر چیز سے محبت ہے اس کے لہجے میں سارا کے لیے محبت نمائیا تھی تم بہت اچھی لگ رہی ہو اس نے ایک دم بعد بدل تھی تھی مجھے پہلی بار اس کا لہجہ اجنبی نہیں لگا اس کے ہاتھوں کی گرمی اس کا لمس اس کی توجہ مجھے اچھی لگ رہی تھی کیونکہ وہ میری زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا اور میں سوچ رہتی یہ محبت کوئی خواب ہے یا حقیقت آج صبح اسمہ اور اظہر کے ساتھ میں گھر آ گئی تھی زارون پہلے ہی مجھے بتا چکا تھا کہ ان کی فیملی میں سسرال میں جا کر رہنے کی کوئی رسم نہیں ہے اس لیے وہ میرے ساتھ نہیں جا پائے گا میں نے اسرار نہیں کیا تھا کچھ دیر پہلے زارون نے مجھے فون کیا تھا تم کیسی ہو میرے ہیلو کہتی اس نے پوچھا تھا میں ٹھیک ہوں میں نے اس سے کہا تھا وہ بہت دیر تک مجھ سے باتیں کرتا رہا پھر میں نے میں نے ہی اسے فون بند کرنے پر آمادہ کیا تھا ورنہ تو شاید وہ ساری رات ہی باتیں کرتا رہتا میں اس کے گھر صرف دو دن ہی رہی تھی ہوں لیکن وہ آج مجھے اپنا کمرہ اجنبی لگ رہا تھا شاید شادی کے بعد سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے اور میں کوئی دوسروں سے مختلف تو نہیں ہوں تیس دسمبر کل زارون مجھے گجرات چھوڑ کر گیا تھا ہم پرسو لندن سے واپس آئے تھے پچھلا ایک ماہ اتنا مصروف گزرا ہے کہ میں چاہتے ہوئے بھی ڈائری نہیں لکھ پائی اور اب جب فرصت ملی ہے تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا لکھوں اور کیا نہ لکھوں کل جب وہ مجھے گھر چھوڑنے آیا تھا تو راستے میں گائری ڈرائیو کرتے ہیں اس نے کہا تھا کشف تمہارے لئے خوش کبری ہے تمہارا تبادلہ اسٹیبلشمنٹ ویئن میں کر دی کے تمہاری خدمات فیڈرل گورمنٹ کے سپرد کر دی گئے ہیں اب تم بھی اسلامباد میں کام کرو گی میں ہر جگہ تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں میں اس کی بات پر حیران رہ گئی تھی ہنیمون کے دوران میرے لئے اس طرح روپیہ خرچ کرتا روپیہ خرچ کرتا رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت بیکار سی چیز ہے اور میں سوچتی رہی دیں کیا واقعی اس کے لئے میں باقی ہر چیز سے زیادہ اہم ہوں میں سوچتی ہوں اس میں کون سی خوبی ہے جو خدا نے اسے سب کچھ دے رکھا ہے میں نے ایک بہر بھی اسے نماز پڑھتے نہیں دیکھا اور شاید اس نے عید کی نماز کی علاوہ کبھی نمازیں پڑھی بھی نہیں ہیں پھر بھی خدا نے اسے سب کچھ دے رکھا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا فون آیا تھا اور وہ کافی ناراض تھا اس نے مجھ سے کہا تھا کیا ضرورت ہے تمہیں اپنے والدین کے گھر اتنا زیادہ رہنے کی میں اس کی بات پر حیران رہ گی تھی کیونکہ میں ابھی ہی تو آئی ہوں اور وہ کہہ رہا تھا کہ اتنا زیادہ رہنے کی کیا ضرورت ہے بہرحال آپ پرسو واپس چلی جاؤں گی کیونکہ وہ میرے بغیر بہت زیادہ پریشان ہے 29 جنوری کل میرے اور کشف کے درمیان پہلی جھڑپ ہوئی وہ ابھی تک اپنے پرانے انداز میں تھی اور کل میں نے اس کی طبیعت اچھی طرح صاف کی اور مجھے اپنے رویے پر قطن کوئی افسوس نہیں ہے اس کی اصلاح کے لیے یہ سلوک بہت ضروری ہے کل ہم ایک ٹینر میں جانا تھا اور جب میں شام کو گھر آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ براؤن رنگ کے لیے براؤن رنگ کے لیے میری پسندیدگی جاننے کے باوجود اپنے لیے اسی رنگ کی ساری پریش کر رہی تھی ڈریسنگ روم میں جانے سے پہلے اس نے کہا تھا کشف اس ساری کو واپس رکھ دو اور کسی دوسرے رنگ کی ساری پہنو تم اچھی طرح جانتی ہو یہ کلر مجھے ناپسند ہے اور یہ بات میں تمہیں دوبارہ نہیں بتاؤں گا جب میں تیار ہو کر ڈریسنگ روم سے باہر آیا تو یہ دیکھ کر میری تنبدن میں آگ لگ گئی تھی کہ اس میں وہی ساری پریش کر کے بیٹ پر رکھی ہوئی تھی یعنی اس نے میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی پھر تم مجھے کیوں روک رہی ہو یہ کلر تمہیں پسند نہ سہی مگر مجھے پسند ہے اور میں یہی پہنوں گی میں اس کے لہجے پر کھول کر رہ گیا تھا اور اسی ٹون میں بات کر رہی تھی جس میں وہ شادی سے پہلے بات کرتی تھی لیکن مجھے یہ کلر پسند نہیں ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس کے جواب نے مجھے آگ بگولا کر دیا تھا میں تمہیں بتاتا ہوں اس سے فرق کیا پڑتا ہے میں نے ساڑھی اٹھائی اور اسے بازوں سے کھیجتا وہ واش روم میں لے گیا واش روم میں ساڑھی پھینکنے کے بعد میں نے لائٹر سے آگ لگا دی وہ دم بہت جلتے ہوئے شولوں کو دیکھ رہی تھی اور مجھے اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ کر سکون مل رہا تھا آج ایک بات تم کان کھول کر سن لو تمہیں صرف وہی کرنا ہے جو میں چاہتا ہوں وہی پہننا ہے جو مجھے پسند ہے اور تمہارے موں میں جو زبان ہے اسے کنٹرول میں رکھو ورنہ میں اسے کار دوں گا میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں پورے پندرہ منٹ بعد تم باہر ہو ورنہ میں اپنی بات کو ادھورہ چھوڑ کر باہر چلا گیا ٹھیک پندرہ منٹ بعد وہ پورچ میں نمدار ہوئی تھی جب وہ کار میں آ کر بیٹھی تو میں نے بڑے گوھر سے اس کا چہرہ دیکھا تھا وہ بے تاثر تھا اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی نہ ہی اس نے اسے میں نے اور نہ ہی میں نے اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی ڈینر سے واپسی پر سونے سے پہلے اس نے روز کی طرح مجھے دودھ کا گلاس لا کر دیا تھا اور پھر خاموشی سے سونے کے لئے لیٹ گئی آج سوا بھی ہر روز کی طرح اس نے مجھے بیٹھی دی پھر آفس کے لیے تیار ہونے میں میری مدد کرواتی رہی لیکن اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی جب میں نے اسے اس کے آفس چھوڑا تو آج پہلی بار اس نے مجھے خداحافظ نہیں کہا مجھے اس بات پر بہت خوشی ہوئی کہ اس نے میری بات کو اتنا سنجیدگی سے لیا ہے میں یہی چاہتا تھا آج شام کو بھی اس کا رویہ نارمل تھا بس وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی شاید اس کا خیال تھا کہ میں اس سے معذرت کروں گا اور وہ بہت احمق ہے میں ایسا کبھی نہیں کروں گا آج تک میں اس کے بے اتنائی برداشت کرتا رہا اب اسے یہ برداشت کرنا ہوگا سترہ مارچ شادی کے چار ماہ میں دس دن بعد کل میں نے اس کا گھر ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیا ہے پتہ نہیں میں نے غلط کیا یا صحیح مگر یہ سب ہونا ہی تھا اگر میں خود اس کا گھر نہ چھوڑ دی تو کچھ عرصے بعد وہ خود مجھے گھر سے نکال دیتا میرا اس سے شادی کا فیصلہ غلط تھا ہم دونوں دو مختلف دنیاوں کے لوگ ہیں بگر افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ اس سے میرے کردار پر شبہ ہے ایک ایسا شخص جس اپنا کوئی کردار نہیں ہے اس کا رویہ دن بدن عجیب ہوتا گیا تھا پہلے وہ نرمی سے مجھے اپنی بات ماننے پر مجبور کرتا پھر سختی کرنے لگا میں اس کی ہر ناجائز بات بھی صرف اس لئے مان لیتی کیونکہ میں اپنے گھر کا سکون برباد نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن کل کے واقعے بعد میرے لئے مزید کچھ پرتاشت کرنا ناممکن ہو گیا تھا اور رات کو کھانا کھانے کے بعد وہ ایک کتاب لے کر بیٹھ پر بیٹھ کیا تھا میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی جب مجھے یوں لگا جیسے وہ بڑے گوھر سے مجھے دیکھ رہا تھا مگر میں نے اس بات کو نظر انداز کیا کشف ایک بات پوچھوں اس نے اچانک مجھے چونکا دیا میں نے بالوں میں برش کرنا روک دیا اور مر کر اس کی طرف دیکھنے لگی یہ جو تمہارا بڑا بہن ہوئی ہے سنا ہے اس کا پروپوزل پہلے تمہارے لی آیا تھا اور وہ تمہیں کافی پسند کرتا تھا وہ مجھے پسند کرتا تھا یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتی ہاں اس کا پروپوزل ضرور میرے لی آیا تھا میں نے بلا توقف جواب دیا ویسے تم اسے کافی پسند کرتی ہو اکثر تعریفیں کرتی رہتی ہو اس کا لہجہ بہت عجیب تھا ہاں میں اسے پسند کرتی ہوں کیونکہ وہ اچھا آدمی ہے میری بات پر اس کے چہرے پر ایک رنگ سا گزر گیا تھا پھر تم نے اس کا پروپوزل قبول کیوں نہیں کیا کیونکہ اس وقت مجھے شادی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی مجھ پر بہت زیادہ ذمہ داریاں تھی تم جھوٹ بول رہی ہو اصل میں اس کی امی کو اسمہ تم سے زیادہ پسند آگئی تھی کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت ہے اس لئے انہوں نے اظہر کو اسمہ سے شادی پر مجبور کر دیا ویسے کشف تم لاہور میں پڑھتی تھی اظہر بھی وہیں انجینئرنگ یورسٹری میں ہوتا تھا تم لوگوں کی اکثر ملاقات تو ہوتی ہوگی میں اس کی باتوں پر بلکل سنسی ہو گئی تھی میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی مجھ سے ایسی بات کرے گا کچھ دیر تک میں بلکل بول ہی نہیں سکی وہ مجھے اتنی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی مجرم تھی اور اس نے مجھے جرم کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا زارون تم کیا کہہ رہے ہو میری سمجھ میں بلکل نہیں آرہا میں نے اسے کہا حالکہ میری کوئی مشکل بات نہیں پوچھی ویسے اگر میں تمہاری جگہ ہوتا اور کوئی میری انسل کرتا اور پھر مجھے پروپوز کرتا تو میں کبھی اسے شادی نہ کرتا لیکن تم نے مجھ سے شادی کر لی سب کچھ بھول کر کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے شاید نہیں کیونکہ تمہاری جیسی عورتیں میرے جیسا مرد دے کر سب کچھ بھول جاتی ہیں چاہے وہ اپنا چاہے وہ پرانا محبوب ہی کیوں نہ ہو بہت ہو گیا میں اسے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تمہیں جو کہنا ہے صاف صاف کہو محموں میں بات کیوں کر رہے ہو وہ میں کھڑی ہو گئی وہ میری بات پر بڑے عجیب انداز میں مسکر آیا کشف یاد ہے جب میں نے تمہیں یورسٹری میں تھپڑ مارا تھا تو تم نے کہا تھا کہ جو شخص جیسا ہو اسے ویسی گالی دو تو وہ اسی طرح تڑپتا ہے جیسے میں تڑپ رہا ہوں کہ آج تمہارا رویہ بھی ویسا ہی نہیں جب میرے ماما کے سامنے شادی کے لیے تمہارا نام لیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کشف میں ایسی کونسی بات ہے جو تمہیں متاثر کر رہی ہے اور میں نے کہا تھا اس کا کیریکٹر تب انہوں نے کہا تھا کہ تم میڈر کلاس رڑکیوں کو نہیں جانتے یہ اتنی پارسہ ہوتی نہیں جتنا ظاہر کرتی ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ صحیح تھا مجھے اس کی بات گالی کی طرح لگی تھی اپنے شہر کے مو سے اپنے کردار کے بارے میں ایسی بات سننا بہت تکلیف دی ہوتا ہے پھر میں نے اس سے پوچھا تھا تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں کرپٹ ہوں میں کیا کہہ سکتا ہوں اپنے بارے میں تم زیادہ بہتر جانتی ہو اس نے سرد مہری سے کہہ کر کتاب کھولی تھی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی میں نے اس کے ہاتھ سے کتاب چھین کر دور پچھال دی تمہیں میرے کردار پر شبہ ہے مگر اپنے کردار کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے میں چلائی تھی اور اس نے سرد لہجے میں کہا تھا وہ کتاب اٹھا کر مجھے دو اور اپنے آواز آشتہ کرو یہ میرا گھر ہے اور میں یہاں کسی کا چلانا پسند نہیں کرتا مجھے نہ تمہاری پرواہ ہے نہ تمہارے گھر کی میں ایک بار پھر چلانے لگی تم ایک فلرٹ ہو کر میرے بارے میں یہ کیا کہہ رہے ہو تمہیں میرے کردار پر شک ہے خود کیا ہو تم کس کس کے ساتھ عیاشی کرتے رہے اور پھر بھی تمہیں مجھ پر شک ہے بہتر ہے تم اپنا موں بند کر لو میں تمہاری بکواس برداشت نہیں کروں گا میں اپنا موں بند نہیں کروں گی میری باتیں بکواس ہیں تو تمہاری باتیں کیا ہیں تم واقعی ایک ظلیل انسان ہو اور تمہیں عورت کی عزت کرنا کبھی نہیں آئے گا میں شاید اسے اور بھی بہت کچھ کہتی مگر اس کا تھپڑ مجھے خاموش کروا گیا تھا میں تم جیسی عورت کی عزت کرنا چاہتا بھی نہیں اپنا موں بند رکھا کرو ورنہ میں تم پر ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کروں گا چندلہ میں اسی خاموشی سے دیکھنے کے بعد میں ڈریسنگ روم میں چلی گئے بیگ میں اپنی چیزیں رکھنے کے بعد جب دوبارہ بیڈروم میں آئی تو وہ پھر کتاب ہاتھ میں لیے ہوئے تھا میں جار ہی ہوں شاک سے جاؤ میں تمہیں رکنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہاں یہ بات ضرور یاد رکھنا اگر آج یہاں سے جاؤ گی تو دوبارہ واپس نہیں آسک ہوگی اگر پھر بھی جانا چاہتی ہو تو جاؤ میں چند دن تک تمہیں طلاق بھیجوا دوں گا اس نے کتاب سے نظر ہٹائے بغیر کہا تھا میں خود بھی دوبارہ یہاں نہیں آنا چاہتی اور یہ تمہاری مہربانی ہوگی اگر تم مجھے چلدل چلد طلاق بھیجوا دو تم نے حق مہر کے طور پر جو رقم مجھے دی ہے وہ بینک میں ہے میں نے چیک بک پر سائن کر دی ہے تم اسے نکلوا سکتے ہو ہر ماں میں پندرہ ہزار تم مجھے دیا کرتے تھے وہ بھی بینک میں جمع کروا دیتی تھی اس اکاؤنٹ میں یہ وارڈ روب کی چابیاں ہیں دراز میں سارے زیورات موجود ہیں جو تم نے مجھے دیا تھے میں اپنے ساتھ صرف وہی چیزیں لے کر جا رہی ہوں جو میری ازاتی کے روپے سے خریدی گئی ہیں تم چاہو تو میرا بیک چیک کر سکتے ہو دروازے کو ٹھیک سے بند کر کے جانا یہ وہ واحد فکرہ تھا جو اس نے میری باتوں کے جواب میں کہا تھا اگر میں ایک لمحہ بھی وہاں مزید کھڑی رہتی تو پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتی جس وقت میں وہاں سے نکلی تو یہ نہیں جانتی تھی کہ کہاں جاؤں گی پھر میں اپنی کار میں ایم این اے ہاؤسٹل چلی گئی تھی زارو نے ایک بار مجھے رکنے کے لیے نہیں کہا تھا شاید وہ مجھے روکنا چاہتا ہی نہیں تھا اگر وہ مجھے رکنے کے لیے کہتا تو شاید میں رک جاتی میں اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی یا شاید میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں اس لیے کہ وہ میری زندگی میں آنے والا واحد مرد ہے جو مجھے محبت کے خواب دکھاتا رہا جس نے میرے ہونے کا احساس دلایا لاکھ چاہنے کے باوجود میں اس سے نفرت نہیں کر سکی اور نہ کبھی کر سکوں گی مجھے نیکی کا بہت اچھا عجر ملا تھا میں اظہر کے پروپوزل سے اپنی بہن کے حق میں اس لیے دست بردار ہوئی تھی تاکہ اس کی شادی کسی اچھی جگہ ہو جائے لیکن اس عصار کا مجھے یہ سلا ملا کہ اظہر کا نام ایک داک کی طرح میردامر پر لگا دیا گیا خدا نے کبھی میرے ساتھ انصاف نہیں کیا اور مجھے سے اس کی تبقہ بھی نہیں ہے زارون بھی خدا کے ہاتھوں میں ایک پتلی ہے اس کی بھی کیا غلطی ہے یہ تو خدا ہے جو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے مجھے دیکھنا ہے وہ مجھ سے اور کیا چھینے گا سترہ مارچ کل رات کشف مجھے چھوڑکا چلی گئی اور کل رات سے لے کر اب تک میں اپنی کیفیات کو سمجھ نہیں پا رہا میں نہیں جانتا تھا کہ ان چند ماہ میں میں اس کے وجود کا اتنا عادی ہو جاؤں گا کتنی آسانی سے وہ میرے گھر سے چلی گئی ہے یوں جیسے اس کے نزدیک میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے میں نے اسے صرف ایک تھپڑ مارا تھا حالانکہ وہ زیادہ کی مستحق تھی اس نے کل پھر سے میرے کردار کو حدف بنانے کی کوشش کی تھی شادی کی رات کو اس نے مجھ سے کہا تھا میں تم سے محبت کروں گی بگر ان چار ماہ میں ایک بار بھی میں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اس نے کبھی مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کیا اور وہ کرتی بھی کیسے جب اسے مجھ سے محبت تھی ہی نہیں وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی کاش یہ بات میں پہلے جان جاتا تو کبھی اس سے شادی نہ کرتا مجھے اس میں یہی چیز تو اٹریکٹ کرتی تھی کہ وہ بے دا کردار کی مالک تھی اس کا کوئی سکیڈل نہیں تھا بگر میں کیا جانتا تھا کہ یہ سب فریب ہے وہ بھی میری سوسائٹی کی لڑکیوں کی طرح ہے میں کل رات سے بہت پریشان ہوں مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا دل چاہتا ہے جو چیز سامنے آئے توڑ دوں ایک اس کے نہ ہونے سے مجھے ہر چیز ادھوری لگ رہی ہے آج صبح جب میں اٹھا تو رات کا واقعہ بھول چکا تھا کچھ دیر بعد میں انتظار کرتا رہا کہ وہ میرے لئے بیٹی لے کر آئے گی لیکن پھر ایک جھماکے کے ساتھ میرے ذہن میں رات کا واقعہ آ گیا تھا